شیعان امام ہی اصحاب امام ہی ان لوگوں نے آکے ان سے کہا بدر کے زمانے کی بات ہے جنگ بدر کے زمانے ان لوگوں سے آکے کسی نے کہا کہ تمہارے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں بہت طاقتور ہیں درو فخشوہم ان سے درو جب دشمن طاقت اور مضبوط ہو جاتا ہے دشمن انسانیت میری مراد ہے جب دشمن طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے تو دشمن چاہتا ہے تم ان سے درو فخشوہم جب اہل ایمان سے یہ کہا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے رسپونس اہل ایمان کا فزادہم ایمانا ان کا ایمان اور بلند ہو جاتا ہے تم نے بہتر ہزار جمع کیے بہتر کو دیکھو کیسے ہیں اب جب ہمارے سامنے مشکل آئے اور لوگ کہیں بہت سخت حالات ہیں بہت مشکلوں کا سامنا ہے بہت سخت ہے بہت طاقتور ہیں بہت 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 کہو فزادہم ایمانا کہو ان کے بہت ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان اور قوی ہو گیا کہاں ہیں کربلا والے ارے کربلا والوں نے کبھی مشکلوں کے آگے خوف کھایا ہے اب یہ لوگ جو آگئے ہیں کہ ہماری ازاداری کا تحفظ صرف وہی کرائیں گے ایسی کربلا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی کربلا کا پیغام یہ ہے بلکل واضح قرآن کا پیغام بلکل واضح ہے فخشوہم وہ کہیں گے تم سے کہ تم درو اور تم کہو جب وہ کہیں گے درو تو ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے گا جو ظالم ہیں اس کی ہمیشہ سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے کہ وہ دو کو مار کے دو سو کو ڈرانا چاہتا ہے کربلا والے کہتے ہیں تم دو کو مارو گے تو ہم دو سو مرنے کے لیے تیار ہیں یہ دنیا اور کربلا میں فرق ہے دنیا مار کے طاقت کو حاصل کرنا چاہتی ہے کربلا والے شہادت دے کے طاقت کو حاصل کرنا چاہتی ہے فرق ہے ازدان محترم بس پیغام آج کا یہ ہے کہ جب مشکل اور امتحان کا موقع ہو تو کہو ہمارا ایمان کبھی ہو گیا ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ملت تشیب کی نمائندہ آواز اصحاب ایمام تین سو تیرا